اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج ہم بوڈی ایکس مکچر کو پریکٹیکلی لیب میں بنانا سیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کے بنانے کے لیے کون کونسی چیزوں کی کتنی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اور ان کو کس طرح سے مکس کرتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر جبیل شفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینکس کا یوٹیوب چینل دوستو بوڈی ایکس مکچر ایک بہت مفید فنجی سائٹ ہے جو کہ پھوندی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پودے میں اجزائے سگیرہ جن میں کوپر سلفر اور کیلشم شامل ہیں ان کی کمی کو بھی پورا کرنے میں اہم کرتار ادا کرتی ہے بوڈی ایکس مکچر کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ سستہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کو حفاظتی طور پر استعمال کیا جائے تو یہ کمرشل فنجی سائٹ کے نسبت کئی گناہ اچھے ریزلٹ دیتی ہے دوستو آج میں آپ کو لیب میں پریکٹیکلی بوڈی ایکس مکچر تیار کرنا سکھانے جا رہا ہوں آپ نے ہر ایک سٹیپ کو غور سے دیکھنا ہے اور پھر کوپی پینسل نکال کر اس کو نوٹ کر لینا ہے چونکہ غلط طریقے سے مکس کرنے کی وجہ سے نہ صرف آپ کی فنجی سائٹ سعیتہ اور پر تیار نہیں ہو پائے گی بلکہ سپری کرنے کی وجہ سے آپ کی فصل کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے لہٰذا ہر سٹیپ کو غور سے دیکھیں نوٹ کریں اور اس کے بعد آپ تیار کریں اور اگر اس کے باوجود آپ کو کسی پوائنٹ پر کوئی مسئلہ پھیش آئے تو آپ ہمارے ویڈس ایپ گروپ میں یا میرے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بوڈی ایکس مکچر کو تیار کرنے کے لیے کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کس طرح سے مکس کرتے ہیں اور مکس کرنے کے دوران کن احتیاطی تدابیر کو ذہن میں رکھتے ہیں اور جب سپری کرتے ہیں تو کن بیماریوں کے خلاف ہم اس کو سپری کر سکتے ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں بوڈی ایکس مکچر تیار کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلی چیز انبوجہ چونہ ہے جبکہ دوسری چیز نیلت ہوتا ہے اور تیسری چیز پانی ہے عام طور پر بوڈی ایکس مکچر کو ایک ایک اور سو کی نسبت سے تیار کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک حصہ انبوجہ چونہ استعمال کیا جاتا ہے ایک حصہ نیلت ہوتا استعمال کیا جاتا ہے اور سو حصے پانی استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو سو لیٹر بوڈی ایکس مکچر کی ضرورت ہے تو آپ ایک کلو انبوجہ چونہ استعمال کریں گے ایک کلو کوپر سلفیٹ یعنی نیلت ہوتا استعمال کریں گے اور سو لیٹر پانی استعمال کر لیں گے میں یہاں صرف پانچ لیٹر بولی ایکس مکشر تیار کرنے کا طریقہ سکھانے جا رہا ہوں آپ اپنی ضرورت کی مناسبت سے مقدار بڑھا سکتے ہیں پانچ لیٹر بولی ایکس مکشر تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے پچاس گرام نیلت ہوتا تو سب سے پہلے ہم پچاس گرام نیلت ہوتا کا ویٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسری چیز ہمیں چاہیے چونہ پچاس گرام چونے کا بھی ہم ویٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دو الہدہ الہدہ جگ میں پانی لے لیتے ہیں یہاں پہ میں دو لیٹر پانی لے رہا ہوں ایک جگ میں چونکہ نیلت ہوتے یا کوپر سلفیٹ میں کچھ ایمپیورٹیز ہو سکتی ہیں کچھ ایسی باقیات ہو سکتی ہیں جو پانی میں حل نہ ہو تو لہٰذا نیلت ہوتے کو کپڑے کی دو تہوں میں باندھ کر ایک پورٹلی کی شکل دے دیتے ہیں اور اس پورٹلی کو جو ہم نے پانی لیا ہے جگ میں دو لیٹر یاد رکھیں یہاں پہ ہم جو تیار کر رہے ہیں وہ پانچ لیٹر ہے تو میں نے ایک جگ میں پانی دو لیٹر پہلے سے لے کر رکھا ہوا ہے اس میں میں نیلت ہوتے کی پورٹلی کو ڈبو دیتا ہوں نیلت ہوتے کو تھوڑا سا نیچے اگر وہ اوپر تہ رہی ہو پورٹلی پانی کپڑے کی وجہ سے تو اس کو نیچے تھوڑا سا دبا دیں تاکہ وہ مکمل طور پر پانی کے اندر بھیگ جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اس کو بھیگ ہوتے ہیں تو ڈیفیوزن کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی نیلت ہوتا جو ہے وہ کپڑے سے نکل کر پانی میں حل پزیری اس کی شروع ہو جاتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے جگ میں اور دوسرے جگ میں ہم نے جو پچاس گرام کیلشم کاربونیٹ یا چونہ لیا تھا اس کو ہم ڈال دیتے ہیں تو میں یہاں پہ چونے کے پتھر کو آہستہ آہستہ سپیچولا کی مدد سے ڈال رہا ہوں تاکہ سپلیشنگ کا عمل نہ ہو اور پانی جو ہے اچھل کے میرے کپڑے نہ خراب کرے آپ اپنی سہولت کے مطابق اس کو ڈال سکتے ہیں جب آپ چونے کا پتھر ڈالیں گے تو ٹمپریچر تھوڑا سا ہائی ہوگا اور الٹیمیٹلی ٹمپریچر جو ہے نیچے آنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپر سلفیٹ کی ڈیفیوزن سٹارٹ ہو چکی ہے اور چونہ جو ہے وہ پانی میں حل ہونا شروع ہو چکا ہے یہ پروسس ہم یہاں پہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اب ہم جو ہے اس دونوں جگڑ جو ہیں ان کو الومینیوم فائل کی مدد سے کور کر لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی چیز بہر سے گر نہ پائے تو دونوں جگڑوں کو کور کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے تقریباً ایک رات کے لیے تو یہ پروسس جو ہے وہ ہم نے ایک دن پہلے کیا ہے تو آپ بھی جب آپ نے سپری کرنا ہو تو اس سے ایک دن پہلے آپ نے یہ والا پروسس کمپلیٹ کر لینا ہے ہم چونکہ ابھی لیب میں ہیں تو ہم یہاں پہ جگ کے موں کو کور کرنے کے لیے الومینیوم فائل استعمال کر رہے ہیں آپ اپنی سہولت کے لحاظ سے کوئی کپڑا استعمال کر کے موں کو ڈھاپ سکتے ہیں یا پھر کوئی آپ ڈھکن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں تک ہمارا یہ پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد اگلی صبح جب آتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح کا محلول نظر آتا ہے نیلت ہوتا جو ہے وہ پانی میں ہالو چکا ہوتا ہے جبکہ چونہ بھی پانی میں تقریباً ہالو کے نیچے بیٹھ چکا ہوتا ہے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں آپ کے پاس بھی تقریباً اسی طرح کے ریزلٹ آئیں گے اور آپ نے بھی اسی پروسس کو فالو کرنا ہے اچھی طرح سے ان ریزلٹ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اب ہم آتے ہیں بوڈی ایکس مکسچر کو تیار کرنے کے پروسس کی طرف جب ہم بوڈی ایکس مکسچر کو تیار کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے یہ الومینیوم فائل کو اوپر سے اتار لیتے ہیں اور جو ہم نے پوٹلی یا کپڑا اس میں ڈیبوکر رکھا ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں چونکہ سارا کا سارا جو ہے کپر سلفیٹ وہ پانی میں ڈیفیوز ہو چکا ہوتا ہے اور کپڑے میں صرف ایمپیورٹیز رہ جاتی ہیں ہم اچھی طرح سے پانی کو نچول دیتے ہیں اس میں اور جو ہمارے پاس کپر سلفیٹ کا سلوشن ہے چونکہ اس میں ابھی جو ہے یونیفارمٹی نہیں ہے تو سٹیلر کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے ہلا کے یونیفارم محلول تیار کر دیتے ہیں یہاں پہ جو آپ نے سٹیلر استعمال کرنی ہے وہ آپ لکڑی کی استعمال کر سکتے ہیں شیشے کی یا پلاسٹک کی کوئی چیز میٹل کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی ہے اسی طرح سے ہم جو چونے کا محلول ہے اس کو بھی اچھی طرح سے ہلا کے یونیفارم جو ہے وہ محلول تیار کر لیتے ہیں اور آپ نے بھی اسی طرح سے استعمال کرنا ہے لکڑی پلاسٹک اور مٹی کے برطن استعمال کر سکتے ہیں میٹل کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی ہے اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے چونکہ ہم نے کوپر سلفیٹ کو پہلے ہی کپڑے میں باندھ کر رکھا تھا لیکن چونے کے پتھر میں ایمپیورٹیز ہو سکتی ہیں باقیات ہو سکتی ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے ہم چونے کے محلول کو کپڑے کی مدد سے چھان لیتے ہیں چونکہ چونے کے پتھر میں جو ایمپیورٹیز ہوں گی وہ ہماری نوزل کو بہت زیادہ بلوک کریں گی اور جب ہم سپریہ کر رہے ہوں گے تو بار بار ہمارے لیے درد سر بنے گی تو یہاں پہ ہماری چھاننے کا عمل مکمل ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چونے میں سے بہت زیادہ ایمپیورٹیز نکلی ہیں یہ دیکھنے میں تو کم نظر آ رہی ہیں لیکن ان میں سے ایک ذرہ جب نوزل میں آ جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ مسائل کریٹ کرتا ہے آپ کا فوارہ یونیفارم نہیں بن پاتا تو آپ نے بھی چونے کے محلول کو اسی طرح کپڑے کی مدد سے چھان لینا ہے اب میں ایک اور سٹیپ کی طرف آتا ہوں یہاں پہ ہم اس کی پی ایچ بھی چیک کریں گے الہدہ الہدہ محلول کی کپر سلفیٹ کی الہدہ جو ہے پی ایچ چیک کر لیتے ہیں اور جو ہمارا چونے کا پتھر ہے اس کی الہدہ پی ایچ آپ کو چیک کرواتے ہیں پھر ہم ان دونوں کو مکس کریں گے تو یہاں پہ میں پی ایچ میٹر استعمال کر رہا ہوں پی ایچ میٹر جو ہے آپ جو ہے لیٹمس پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاس پی ایچ میٹر ہے جو کہ ایگزیکٹ ریڈنگ دے سکتا ہے تو ہم اسی کی مدد لیں گے پی ایچ میٹر کے پروب کو میں نے ڈسٹرڈ وارٹر سے واش کرنے کے بعد یہاں پہ کپر سلفیٹ کے محلول میں لگا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سکرین پہ پی ایچ جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے ایس ڈی کی طرف یہ ابھی اور نیچے آئے گی اور ہمیں تھوڑا سا اور ویٹ کرنا پڑے گا یہاں تاکہ پی ایچ میٹر جو ہے وہ ہمارا سٹیبل ہو جائے یہ ابھی نیچے آتا جائے گا اور کچھ دیر کے بعد ہم اس کی فائنل پی ایچ نوٹ کر پائیں گے یاد رکھیے جو کپر سلفیٹ ہے اس میں ایس ڈی کی خاصیت پائی جاتی ہے یعنی کہ تضابی خاصیت پائی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پی ایچ جو ہے فائنل آ کے ہمارے پاس 3.17 پہ رک گئی ہے 3.104 کے قریب اس کی پی ایچ ہمارے پاس ملی ہے اب ہم چونے کے محلول کی پی ایچ معلوم کرتے ہیں جو کہ تقریباً 11.850 کے قریب تھی اب ہم آتے ہیں بوڈی ایکس مکشر کی تیاری کی طرف تو بوڈی ایکس مکشر کو تیاری دونوں طرح کے محلول کو آپس میں ملانا ہوتا ہے یاد رکھئے جب محلولوں کو آپس میں مکس کرنے لگیں تو آپ نے جس طرح سے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یا تو اس طرح سے مکس کریں یا پھر ہمیشہ کوپر سلفیٹ کے محلول میں چونے کے محلول کو انڈیلیں نہ کہ اس کا اولٹ اگر آپ اس کا اولٹ کریں گے یعنی کہ کوپر سلفیٹ کو چونے کے محلول میں انڈیلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا سلوشن صحیح نہیں بن پائے گا اس میں پریسپیٹیٹ بن سکتے ہیں جو کہ بعد میں آپ کی سلوشن کو بگار سکتے ہیں اس کو سپری کرنے کے لیے ناقابل استعمال بنا سکتے ہیں تو ہمیشہ آپ نے اس ترطیب کو فالو کرنا ہے میں نے یہ محلول تیار کر لیا اور اب ہمیں ایک ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی ایسڈیٹی چیک کرنے کے لیے کہ کیا ہمارا محلول ایسڈک تو نہیں ہے اس مقصد کے لیے ہم کوئی بھی لوہک روڈ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ جس کے اوپر زنگ نہ لگا ہو سفید کلر کا ہو تو اس کو دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے محلول میں ڈپ کر کے رکھنا ہے ڈپ ہو کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکال کے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کلر کا یا زنگ تو نہیں لگا ہوا تو یہاں پہ میں نے ڈپ کر دیا اور ساتھ میں سٹاپ واج پی آن کر کے رکھی ہوئی ہے تین منٹ کے بعد ہم اس کو نکال کے دیکھیں گے اگر تو یہ ایسڈک ہوتا ہے تو مزید چونے کا محلول ہمیں ڈالنا پڑے گا اگر اس جو بلیڈ ہم نے اس کے اندر ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زنگ آ جاتا ہے تو ہمیں مزید چونے کا محلول اس میں ڈالنا پڑے گا اور اگر زنگ نہیں آتا تو ہمارا جو مکچر ہے وہ سپری کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے اور ہم اس کو سپری کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ٹائم تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے گیارہ سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں تین منٹ کمپلیٹ ہونے میں تو ہم اس کے بعد یہ نکال کے دیکھتے ہیں کہ آیا ہمارا محلول سپری کے لیے فٹ ہے یا اس میں مزید چونے کا پانی ایڈ کرنا پڑے گا تو ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں جی کیا ریزارٹ نکلا ہے یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ جو بلیڈ ہم نے ڈپ کیا تھا وہ بالکل کلیر ہے اس پہ کسی قسم کا زنگ نہیں ہے تو لہٰذا ہمارا جو محلول ہے وہ سپری کرنے کے لیے تیار ہے یہاں پہ میں اس کا فائنل والیوم جو ہے وہ پانچ لیٹر کر لیتا ہوں چونکہ پہلے ہم نے جو والیوم تیار کیا تھا وہ دو دو لیٹر کا سولوشن تھا اور چار لیٹر تھا اب میں نے فائنل والیوم جو ہے وہ پانچ لیٹر تیار کر لیا ہے اور یہ ہمارا بوڈیکس مکسچر جو ہے وہ سپری کرنے کے لیے پیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو جو ہے سپری کرنے کے لیے فیڈ میں لے جائیں گے یہاں پہ ہم نے جو فیڈ چوز کیا ہے وہ ہمارا گریپ فروٹ کا ایک باغ ہے تو اس کے اوپر ہم ایک درخت کے اوپر جو ہے اس کا سپری کریں گے اور سپری کرتے وقت ہم یہ چیزیں نوٹ کریں گے کہ جو ہمارا سپری ہے وہ کوئی فائٹو ٹاکسٹی تو نہیں کاز کر رہا ہمارے پلانٹس کے لیے ہامفل تو نہیں ہے اور اس کے اوپر جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں اسی مقصد کو پورا کر رہا ہے یا نہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا محلول بڑا زبردست قسم کا ہم جینیس تیار ہوا ہے اس میں کسی قسم کے پریسپٹیٹ نہیں ہے بڑا خوبصورت قسم کا نیلے رنگ کا محلول تیار ہو چکا ہے جب آپ نے بھی تیار کرنا ہے تو آپ کے پاس بلکل اسی طرح کا محلول تیار ہونا چاہیے ہم نے یہاں پہ سپریئر جو استعمال کر رہے ہیں وہ سمپل ہماری سپریئر ہے یہ بیٹری آپریٹیڈ ہے آپ جب کھیتوں میں کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کی استعمال کر سکتے ہیں عام طور پر جو سٹرس کے پلانٹس ہیں اس میں ہم بڑا سپریئر استعمال کرتے ہیں جو کہ ٹریکٹر کے ذریعے چلایا جاتا ہے چونکہ ہم صرف ایک ایک ایکسپریمنٹلی کر رہے ہیں تو ہم یہ چھوٹا سپریئر استعمال کرتے ہوئے جو ہے ایک پلانٹ کے اوپر یہ سپریئر کر دیں گے اور پھر اس کے ریزرٹس جو ہیں وہ نوٹ کیے جائیں گے دوستو یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے آپ نے بوڈی ایکس مکچر کو ہمیشہ فریش تیار کر کے استعمال کرنا ہے اور چوبیس کینٹے سے زیادہ سٹور نہیں کرنا اس کے بعد اس کی افادیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے فصلوں اور سبزیوں پر سپریئر کرنے کے لیے آپ نے اس کی مقدار سالیٹر استعمال کرنی ہے جبکہ جو بڑے باغات ہیں آپ نے اپنے پودوں کے سائز کی مناسبت سے اپنی مقدار کا توئین کر لینا ہے اگر بڑے پودے ہوں گے تو زیادہ پانی استعمال ہوگا زیادہ مقدار میں فنجی سائٹ تیار کرنی ہوگی اور اگر چھوٹے پودے ہیں تو تھوڑی مقدار میں آپ کو بوڈی ایکس مکچر کی ضرورت ہوگی تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے آپ اسی لحاظ سے اس فارمولے کے استعمال کرتے ہوئے تیار کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ یہ کن بیماریوں کے خلاف آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کن فصلوں پر استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت ساری فنگس کی وجہ سے پھوندی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کے ساتھ بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور بہت ساری فصلوں پر کرتا ہے مثال کے طور پر انتھریکنوز کی بیماری آتی ہے جو کہ آم اور بہت ساری سبزیوں اور فصلوں پر آتی ہے اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے سٹرس کینکر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے سٹرس سکیب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے بہت ساری سبزیوں پھلوں اور دوسری فصلوں پر ڈانی ملڈیو اور پودری ملڈیو کے لیے بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے جلساؤ کی بیماری جیسے ہم بلائٹ کہتے ہیں بہت ساری سبزیوں اور فصلوں پر اٹاک کرتی ہے اس کے کنٹرول کے لیے بہت ہی افادیت رکھتا ہے اس کے علاوہ دھان کا جو بھبکہ ہے جسے ہم رائس بلاسٹ کہتے ہیں اس کا بھی بڑا اچھا کنٹرول دیتا ہے اس کے علاوہ دھان پہ ہی ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے دھان کا جراسیمی جلساؤ یہ جسے بی ایل بی بھی کہتے ہیں اس کا بھی بڑا اچھا کنٹرول دیتا ہے اور ایک ریسرچ کے مطابق یہ کوپر آکسیکل رائیڈ اور نٹیو کے مقابلے میں زیادہ اچھے ریزلٹ دیتا ہے دھان کے جراسیمی جلساؤ کو کنٹرول کرنے کیلئے دوستو یہاں پہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ بوڈی ایکس مکچر ایک ایکسیلنٹ قسم کی پریونٹیف فنجیسائیڈ ہے اگر آپ اس کو حفاظتی طور پر بیماری آنے سے پہلے یا بیماری کی ابتدائی حالات میں سپری کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹ دیتے ہیں لیکن جب بیماری آ جائے اور بیماری جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے تو اس کے ریزلٹ اتنے اچھے نہیں آتے تو اس وقت آپ نے دوسری فنجیسائیڈ پر شفٹ ضرور ہونا ہے پریونٹیف فنجیسائیڈ کے طور پر آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو بہت ساری دوسری فنجیسائیڈ اور بیکٹیری سائیڈ سے نجات مل سکتی ہے دوستو یہاں پہ ہمارے کچھ فارمرز نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جب ہم سو لیٹر تیار کر رہے ہوں تو پچاس لیٹر میں نیلہ تھو تھا بگو کے رکھیں اور پچاس لیٹر میں چونے کا پتھر بگو کے رکھیں تو دوستو ایسا ضروری نہیں ہے آپ نے اتنے پانی کا انتخاب کر لینا ہے جتنے میں یہ چیزیں اچھی طرح سے حل ہو جائیں یعنی کہ اگر آپ ایک کلو اگر نیلہ تھو تھا بگونا چاہ رہے ہیں تو پانچ سے دس لیٹر پانی میں بگو کے رکھ لیں اور اسی طرح چونے کے پتھر کو بھی پانچ سے دس لیٹر پانی میں بگو کر رکھ لیں صبح آپ ایک ڈرم لیں اس میں مزید جو ہے وہ نوے لیٹر پانی ڈالیں اور یہ جو پانچ سے دس لیٹر پانی جو والے سلوشنز ہیں ان کو وہاں سے ڈالنا شروع کریں اور اچھی طرح سے مکس کر کے سلوشنز تیار کر لیں یہاں پہ آپ جو نے جو ذہن میں چیز رکھنی ہے وہ سلوشنز کو مکس کرنے کے دوران اسی ترتیب کو فالو کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے ورنہ آپ کی وہاں پہ گھٹلیاں بن جائیں گی اور محلول قابل استعمال نہیں رہے گا جب آپ یہ چیزیں مکس کر لیں تو فائنل والیوم جو ہے وہ آپ نے ایک سو لیٹر کر لینا ہے جب آپ کا یہ ایک سو لیٹر تیار ہو جائے گا تو آپ سپری کر سکتے ہیں ٹسٹ کرنے کے لیے آپ لوئے کی سلاخ استعمال کر سکتے ہیں یا محلول کی پی ایچ استعمال کر سکتے ہیں یاد رکھئے محلول کی پی ایچ جو ہے وہ ایسیڈک نہیں ہونی چاہیے یعنی کے ساتھ سے نیچے نہیں ہونی چاہیے ہمیشہ ساتھ سے اوپر ہونی چاہیے ساتھ سے نیچے والے محلول کو اگر آپ پتوں پر سپری کر دیں گے تو پتے جل سکتے ہیں پتوں میں جلساؤ آ سکتا ہے کراپ پہ جو ہے وہ سٹریس آ سکتی ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ لوگوں کے لئے مفید ثابت ہوگی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ آ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر یا پھر آپ فالو کر سکتے ہیں ہمیں فیس بک پیل پر اور اس کے ساتھ آپ جوائن کر سکتے ہیں ہمارا ویڈیوز سپ گروپ مزید معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ